موسیقی کاروبار کو بڑھانے کے لیے دیتی ہے اور آپ سب ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے مشورے سے اور بہت سے کہانیاں آپ تو ہمارے سامنے ایسے آ چکی مینہ کہ آپ کے مشوروں کو عمل پر عمل کر کے لوگوں نے اپنے بزنس کو گروہ کیا بہت خوشی ہوتی ہے i think یہی سب سے بڑا impact ہے جو ہم create کر سکتے ہیں اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی وی جو کہ ایک state channel ہے اور ہمیشہ سے اس show کی روایت رہی ہے کہ ہم اللہ گلہ بھی کریں ہم ہسی مزارک بھی کریں ہم entertain بھی کریں لیکن جو اصل مقصد پاکستان ٹیلی ویشن کا ہے جو رائزنگ پاکستان اس show کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ماشرے میں یہ contribution ڈال سکیں صحیح بات ہے جو کہ آپ کا segment اور بہت سے دوسرے segment کرتے ہیں بالکل بالکل so thank you very much thank you for having me آج مینا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن صبح سبح میں نے کہا کہ نہیں گرین ٹی کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا میں نے کا گرم نا گرم چائے ملے گی بس مجھے یہ ہے کہ مجھے چھینکیں نہ آنی شروع ہوں اگر میں ایک دم چھینکنا شروع کر دوں تو آپ کو گانا گانا شروع کر دینا تاکہ لوگ جو ہے آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں اچھا وہ پھر ٹک ٹاک والے کا اس کو جوڑ کے چھینک اور گانے کا وہ پھر اس کو بھی کچھ بنا لیں گے ٹھیک ہے ڈان اچھا جی بہت سے سوال ہے اس لئے ہم جلدی جلدی چلیں گے تلہ گنگ سے شمائلہ کہتی ہے مینا آپی سلائی کا کام کرتی ہوں میں میرے گاؤں میں رہنے والے مجھ سے اس طرح معافظہ نہیں دیتے یعنی سوڑ سلوانے کے بعد یہی کہتے ہیں سالانہ فصل جب آئے گی نا تو ہمیں ہم تمہیں مانگ پھلی دے دیں گے گندم کے دانے دے دیں گے اچھا چنے کی فصل ہوتی ہے ہماری ہم تمہیں چنے کی فصل بھیجوا دیں گے مینا باجی یہ کیا بات ہوئی میں کیا کروں ایسے لوگوں کا میں بزنس بھی کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ پیسے نہیں دیتے مجھے تو پیسوں کی ضرورت آپ ایسے لوگوں کا کام بڑا ضروری سوال ہے یہ ایسے لوگوں کا کام کرنا آپ فوراں بند کر دیں کیونکہ اس سے بہتر ہے آپ بزنس یہ والا نہ کریں ورسز کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں دیکھیں ہر انسان کے دن میں وہی چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں جن میں سے ساتھ گھنٹے ہم نے سونا بھی ہوتا ہے ورکنگ آورز آپ کے لیمیٹڈ ہوتے ہیں ان میں آپ نے ہائیسٹ اس کو ہم کہتے ہیں ہائی لیوریج یعنی کہ ایسی چیز جس میں آپ وقت یا ٹائم کم لگائیں اور اس کا ایمپیکٹ آپ کو زیادہ ملے اس کا فائدہ زیادہ ملے اس کو کہتے ہیں ہائی لیوریج ایکٹیویٹی آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ٹائم سے ویلیو میکسیمائز کر سکیں یہ کر کے اور ان کسٹمرز کے ساتھ کام کر کے یہ اپنی ویلیو ایکچولی ڈکریز کر رہی ہیں ایک تو نمبر ون آپ نے پیسے اپرانٹ لینے ہیں آپ یہ سسٹم ہی چھوڑ دیں کہ پہلے کوئی آئے گا آپ کہیں آپ اپرانٹ پیمنٹ کریں اور اس کے بعد آپ میرے سے چیز لے کر جائیں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ ان کو product handover کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ ہم بعد میں پیسے دیں گے یا یہ تو مطلب کسی کو نہ چاہیے کہ ہسٹورکلی بارٹر سسٹم سے ہی انسان نے تجارت شروع کی تھی اور اس زمانے میں ہزاروں سال پہلے بہت پرانی بات بھی ایک طرح سے دیکھیں تو نہیں ہے انسان بارٹر کرتا تھا آپ نے مجھے جوتے بنا کے دیئے میں نے آپ کو کپڑے بنا کے دیئے آپ نے مجھے گندم دی میں نے آپ کو پانی دیا پانی تو خیر رب کی دین ہوتی تھی مفت ہوتا تھا آپ تو پانی کے بھی پیسے دینے پڑھتے ہیں تو اس پہ ہر جی کیا ہے دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ان کی ابھی زندگی سے ریکوائرمنٹ کیا ہے کیا پتا انہوں نے اپنی یونیورسٹی کی فی دینی ہو تو آپ ان کو چنے دے کے ایک ایڈڈ مسئیبت ڈال رہے ہیں اب وہ چنے لے کے یہ بزار جائیں اور چنوں کو بیچیں اور پیسے لیں اور یونیورسٹی کی فی دیں اب ہم بارٹر سسٹم میں exist نہیں کر رہے نا اس وقت جو ہماری دنیا ہے وہ وہ فیٹ کرنسی جس کو کہتے ہیں یعنی پیپر منی جو ہوتی ہے اس پہ چلتی ہے اب ہم نہیں سروائیو نہیں کر سکتے اگر ہم صرف بارٹر کی اوپر چل رہے ہوں خاص طور پر اگر جو جواب میں مل رہے ہیں وہ وہ چیز نہ ہو جو آپ کو چاہیے تو یا تو مونگ پھلی کیا آپ کو واقعی چاہیے یا تو سونے کی انٹیں دیں وہ گولڈ یا تو پھر یہ تو پھر ایک آپ کو completely different business model بنانا پڑے گا کہ جس میں آپ ایک طرف سلائی کر کے کپڑے دیں جواب میں مونگ پھلی ملے مونگ پھلی کی آپ کوئی مٹھائی بنائیں کوئی اور چیز بنائیں پھر آپ وہ آگے بیچیں ملہب یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا بزنس کر رہی ہیں اپنے گھر سے کر رہی ہیں اور یہ survival کے لئے کر رہی ہیں یا growth کے لئے کر رہی ہیں ان کو again high leverage چیز کرنی چاہیے اپنے سر مزید مصیبت نہیں لینے انہوں نے ٹھیک ہے تو number one آپ customer کو عادت ڈال دیتے ہو جب آپ customer کی ایسی demands مانتے ہو پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ دوبارہ ان کا کام کرتے ہو تو آپ ان کو یہ habit ڈال دیتے ہو کہ وہ آپ کو mistreat کریں گے تو شمائلہ طلا گنگ سے آپ نے ایسے customer سے دور رہنا ہے اور cash پہ ان سے کار ادھار نہیں کرنا کیونکہ آپ ایک growing business ہے اور آپ نئے customers ڈھونڈنے کی کوشش کریں آپ اپنی marketing کی اوپر اپنی branding کی اوپر کام کریں اپنا کام improve کریں تاکہ مزید نئے لوگ آپ کے پاس آئیں اور ایسے برے customer سے آپ کو deal نہ کرنا پڑے علی زید گلگت بلتستان سے مینہ باجی یہ جو business آج کل دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ بڑی سی shop ہے یا بازار سے میں shop سے جا کے کپڑے لے آؤں اپنے whatsapp کے status پہ لگا دوں اور آپ سب کو کہتی ہیں آؤ خریدو کیا ایسا business ہمارے فائدے میں ہوتا ہے کہ ہم باہر سے مال اٹھائیں اور whatsapp کے ذریعے اس مال کو زیادہ پیسوں پہ آگے بیجیں زیادہ پیسے اس دکاندار کو پھر بھی ہمیں دینے پڑتے ہیں تھوڑا سا منافع ہمارے حصے میں آتا ہے اس طرح کے business کے بارے میں آپ جاتے ہیں اچھا سو میں ہمیشہ یہ advice کرتی ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے business کے اندر زیادہ سے زیادہ differentiation لاسکیں یعنی کہ آپ ایسی چیز کریں جس جیسی چیزیں اور لوگ نہ کر رہے ہو اگر آپ کا کوئی product ہے تو آپ اس کو change کرنے کی کوشش کریں improve کرنے کی کوشش کریں یہ والا جو business model ہے نا اس وقت بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں خواتین تو بہت زیادہ کر رہی ہیں across پاکستان کہ وہ different جگہوں سے مال اٹھاتی ہیں یہ جو lawn کے سوٹ آتے ہیں گرمیوں میں تو وہ جا کے second copy third copy lawn کے سوٹ اٹھاتے ہیں اور وہ whatsapp groups میں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں profit margin بہت لوگ ہوتا ہے کیوں کیونکہ سب کو تو بتا ہے ہر کسی کے پاس ایک جیسی چیز ہوتی ہے ایک جیسا مال ہوتا ہے آپ اس کی اوپر بہت زیادہ profit کما ہی نہیں سکتے effort آپ کی اتنی لگ رہی ہے مگر آپ کا profit جو ہے وہ بہت limited ہوتا ہے اور اس میں inventory میں پیسے فسنے کے chances بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی آپ نے مال اٹھایا اور پھر وہ کسی نے نہیں خریدا تو پھر آپ اس سارے کپڑے کا کیا کریں گے اور وہ پرانا ہو جائے گا designs پرانے ہو جائیں گے میں یہ ایڈوائز کروں گی اگر آپ کپڑے کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی سی اس پر ریسرچ کریں اور تھوڑا سا اور سوچیں کہ اسی کپڑے کے ساتھ آپ کیا ایسا ایڈ آن کر سکتے ہیں کیا ایسے ایڈیشنز کر سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے جو مارکٹ میں مل رہا ہے اس سے ہو سکتا ہے کوئی کڑھائی کرا سکے آپ کے علاقے میں کوئی ایسا کرافٹ ہو جو اس کپڑے کے اوپر ہو سکے اس کی ری ڈیزائننگ کسی ایسے طریقے سے ہو سکے مطلب میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ آپ کا بزنس ایسا ہونا چاہیے جو کسی اور بزنس سے مختلف نظر آئے اور کوئی بھی کسٹمر جب دیکھے تو وہ یہ سوچے اچھا ایسی چیز اور مارکٹ میں نہیں ہے ٹھیک ٹھیک تو صرف اٹھا کے وٹس ایپ پہ لگا کے بیچنے میں مطلب یہ کیا جا سکتا ہے پر اس میں مارجن کم ہوگا پیسے فسنے کے چانسز تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں کبیر والا سے سائرہ کہتی ہے مینا باہ جی آتی ہے تو لگتا ہے ہم سب امیر ہونے والے ہیں میرے خیالے اس سے اچھا مینہ باہ جی آتی ہے تو لگتا ہے ہم سب امیر ہونے والے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ میں ہو بھی جاؤں گی امیر بہت جل انشاءاللہ ضرور کیونکہ میں ہاتھ سے پنکھے اور بچوں کے کپڑے بناتی گاؤں والے کہتے ہیں ہمارے پاس یہ گھروں میں عام ہیں کیونکہ وہ بھی بناتے ہیں یعنی ہمارے گاؤں میں یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے تو مینہ باہ جی اگر آپ ہی میرے کچھ چیزیں خریدیں تو کیا ہی اچھا ہو لیکن اب سنجیدہ سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں کہ میرے گاؤں میں تو ہر کوئی یہ کرتا ہے لیکن میرا کام بہت انوکھا اور زبردست ہے اچھا سوال ہے کہ آپ کے جو قریب کی مارکٹ ہے اس میں تو آپ کی مارکٹ ہے ہی نہیں بلکل پر ہو سکتا ہے آپ کی دور کی مارکٹ میں بھی مارکٹ نہ ہو کیونکہ اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان جیسے پنکھے اور بچوں کے کپڑے بہت زیادہ لوگ بنا رہے ہیں تو یہ وہ پچھلے سوال والی دیفرنسییشن والا مسئلہ ہو جاتا ہے میں ریسنٹی ایک ایگزیبیشن پہ گئی جہاں پہ بہت سارے سمال بزنسز آئے تھے میں دو تین سالوں سے ان ایگزیبیشن پہ جا رہی ہوں تین سال پہلے ایک سٹال تھا جس میں نا کروشیے کی بچوں کے ٹوئیز تھے پھر اگلے سال جو تھے وہ دو سٹال تھے جس میں بچوں کے کروشیے کے سٹال تھے اس دوہ چھے سٹال تھے جس میں بچوں کے کروشیے کے ٹوئیز تھے یقین مانے ایک جیسے مطلب وہ پیٹرنز اور ڈیزائنز بھی سیم ہے اگر کسی نے وہ پھول بنایا تو سب نے پھول بنایا مسئلہ یہ ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ وہ تین سال پہلے تو وہ چیز بہت ڈیفرنٹ لگی تھی تو آپ نے لے لی پر جب تین سال سے ہم وہ صرف سٹال بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کوئی انویشن کوئی چینج کوئی نیو ڈیزائننگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے اور پھر اس سال ان میں سے کسی کی بھی بہت زیادہ سیل ہوئی ہوگی تو یہ نا ہمارے آن کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں جب لگتا ہے کہ کوئی ایک چیز چل رہی ہے تو ہم اس کو ایز ایز کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کے اندر کوئی ایمپروومنٹ یا انویشن لائیں اب یہ جو پنکھے ہیں میں نے ان کا پنکھا دیکھا نہیں ہے مگر انلیس اس میں کوئی چرو انویشن ہے تو یہ اگر ہم جب ایدھر جب ایگزیبیشنز لگتی ہیں ان میں جاتے ہیں بہت سارے لوگ انٹیریئر پنجاب سے انٹیریئر سندھ سے ڈیفرنٹ علاقوں سے آئے ہوتے ہیں اور وہ پنکھے لائے ہوتے ہیں یا جس طرح کی گڑیا سے آپ ابھی کھیل رہے تھے اس طرح کی گڑیا ایک ہمارا ایک تریڈیشنل کرافٹ ہے مگر اس میں سالہ سال کوئی چینج نہیں آئی کوئی ڈیزائن چینج نہیں ہوا تو اس وجہ سے چیزوں کی سیل ڈکریز ہو جاتی ہے ان کو اگر میں یہ بھی کہوں نا کہ آپ آن لائن بیچنا شروع کر دیں تو آپ کو نئی مارکٹ ملے گی تو اصل میں یہ بات سچ نہیں ہوگی تو کچھ نیا کرنے کے ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اس پنکھے پہ آپ کسٹمائز کریں گے آپ اپنا نام بھیجیں تو میں اس پہ پنکھے پہ کار کے باپس بھیجھے بڑی انٹرسٹنگ اس اگزامپل یہ ہے میں ریسنٹی عمرے پہ گئی تو میں نے وہاں دیکھا میں کچھ سال پہلے بھی گئی تھی تو جان نمازیں بہت ملتی ہیں ظاہر ہے اب وہاں انہوں نے شروع کیا کہ جان نماز کی اوپر وہ آپ کا نام لکھ کے دیتے ہیں اب وہ اتنی پاپلر ہو گئی ہے چیز مطلب وہ وہاں پہ بھی یہ ہے کہ آپ ہر دکان پہ مل رہی ہیں مگر کسٹمائز لوگ وہاں پہ گفٹ پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے ہر کسی کا نام لکھوا لکھوا کے جان نمازوں کی اوپر لے کے آ رہے ہیں مطلب تھوڑی سی انویشن اور ان کو ایک فیلنگ ہے کہ مکہ مدینہ سے ہمارے لیے جان نماز آئی ہے جو آپ اپنے پنکھے کی اوپر لگا کے اس کو ڈیفرنٹ کر سکیں آپ پتہ کریں کہ کوئی سکرین پرنٹنگ کون کرتا ہے اور سکرین پرنٹنگ میں ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہو سکتے ہیں بہت سارے اور آپ پتہ کریں اچھا جی آپ کا گاؤں گا مثال کے طور پر لاہور کے قریب ہے تو آپ اپنا پنکھا بنا رہے ہیں اور لاہور میں کسی سکرین پرنٹر والے سے آپ کہیں کہ اچھا بھی تم مجھ سے تین سو روپے لینا اور میں آگے پانچ سو روپے میں وہ سکرین پرنٹ کر آکے اس کے اوپر اور آپ آگے اس کو بے شک تین ہزار سمتھنگ لائک دہت تو اس طرح کی انویشن آپ نے کرنی ہے بہت ضروری ہے اچھا جی سائرہ کبیر والا سے آپ نے جواب نوٹ کیا ہوگا اور امید ہے کہ آپ بہت جلد امیر ہو جائیں انشاءاللہ بھکر سے امیر خان یہ پہلے سی امیر ہے امیر خان بھکر سے امیر خان میرا میں بھی توسیک انکل کی طرح موبائل پر نت نئی ویب سائٹس یہ کر لیں ایسا کر لیں ویسا کر لیں تو میں بھی ان کی طرح مجھے بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی اچھا thank you very much آپ نے میری تعریف کی کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتا تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کوئی institute join کروں جہاں میں اپنے بزنس کو آن لائن سین کرنے کے مشکل طریقوں کو آسانی سے سیکھ سکوں میرا کپڑوں کا بزنس ہے ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے میں بہت پیسے بھی کمارا ہوں ظاہر ہے امیر خان آپ کا نام ہے تو آپ پیسے کمارے اس میں مزید میں بہتری کیسے لا سکتا ہوں میں کہاں سے یہ چیزیں سیکھ سکتا ہوں اگر آپ کا کپڑوں کا بزنس آلریڈی ہے وہ اچھا چل رہا ہے تو آپ تھوڑی سی مزید مارکٹنگ کر کے اس کو کافی امپروف کر سکتے ہیں جس میں ظاہر ہے آن لائن مارکٹنگ یا سوشل میڈیا مارکٹنگ کافی آپ کے لئے کام کر سکتی ہے میرا نہیں خیال آپ کو کوئی انسٹیٹیوٹ اب ہم اس کو کہتے ہیں یوٹیوب یونیورسٹی دنیا بھر میں جو ہے نا وہ دیفرنٹ آپ کی ہر کانٹینٹ آپ کو آن لائن مل جاتا ہے تو آپ کو کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آن لائن اگر چند کورسز دیکھ لیں یا کچھ ویڈیوز بھی دیکھ لینا تو آپ کو بڑے اچھے سلوشنز مل جائیں گے کہ کیسے چیزوں کو آپ آن لائن کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے اب دور واقعی آن لائن سیلز کا ہے اگر آپ کا بزنس اچھا چل رہے تو آپ اس کو اپنے شہر تک لیمیٹیڈ نہ کریں آپ اس کو ضرور بڑھائیں بلکل ٹھیک جی شازیہ ملکوال سے مینا باجی باقی سب کی طرح میری بھی فیوریٹ ہے مینا باجی میں نے اپنا بزنس تو نہیں کر رکھا لیکن گھر میں ٹیوشن سینٹر چلاتی ہوں لیکن اب وہ کچھ پھیکا پڑ رہا ہے وجہ جو مجھے اب تک سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ تین سال پڑھانے کے بعد میں نے تھوڑی سی فیس بڑھائی تو بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے شازیہ تو نے بھی پیسے بڑھا دیئے اچھا تو پیسے بڑھانے سے ایک تو کبھی ڈرنا نہیں ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے تھوڑے سے لوگ جائیں گے پر اگر نئے لوگ بھی آ جائیں گے آپ نے ہمیشہ فوکس اپنی مارکٹ کو بڑھانے پر رکھنا ہے ریٹینشن جو ہوتی ہے نا یعنی کہ اپنے کسٹمرز کو اپنا رکھنا وہ پیسوں سے کم لنک ہونی چاہیے اور آپ کی کوالٹی آف سروس سے یا جو ریزلٹس آپ دے رہے ہیں اس سے زیادہ لنک ہونی چاہیے آپ یہ سوچیں کہ کیا آپ کسی طریقے سے اپنے کام کو پیرنٹس کے سامنے ایسے پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو فیل ہو کہ جو آپ ایکسپیرینس دے رہی ہیں یا جو آپ کا ٹیوشن سینٹر ہے وہ باقیوں سے مختلف ہے ہو سکتا ہے آپ کوئی رپورٹ کارڈز بنانی شروع کر دیں بچوں کی کوئی رپورٹس پیرنٹس کو دینی شروع کر دیں ریٹین آم طور پر ٹیوشن سینٹر میں ایسی چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی آپ کوئی فائلز بچوں کی مینٹین کرنا شروع کر دیں جس میں آپ ہر سیشن کے بعد ایک چھوٹا سا نوٹ بنائیں کہ آج ہم نے یہ پڑا یہ یہ چیزیں اس کی اچھی جا رہی ہیں اس بچے کی پرسنیلٹی ایسے ڈیویلپ ہو رہی ہے اس چیز پر کام کیا جا سکتا ہے مطلب آپ اپنے کام کے اندر اتنی قوالٹی ایمپروف کریں اور اتنی ایڈیشنز لائیں کہ جو نئی پرائس ہے وہ جسٹیفائیڈ لگے ہوتا ہی ہے کہ جب ہم کم پرائس چارج کرتے ہیں تو اگر ہمارا کسٹمر آدھی ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے اس چیز کی یہ جو پھول پڑے ہیں ان کی اتنی ہی ویلیو ہے تو انلیس اب میں ان پھولوں میں کوئی چینج لاؤں اگر میں کوئی چینج لائے بغیر ان پھولوں کی پرائس بڑھانے کی کوشش کروں گی تو وہ کسٹمر نہیں مانے گا وہ کہے کہ یہ تو وہی چیز ہے کل بھی میں لے رہی تھی یہی والی چیز کل آپ دس روپے کی دے رہے تھے آج آپ پندرہ روپے کی دے رہے ہیں پھول کے ساتھ کانٹے بھی آئٹ کریں پھر کیا کریں کانٹے بھی شک لگا دیں کہ ایکسپیرینس میں چینج تو آئے کہ آپ کو کانٹا چھپے گا تو آپ کو آپ جاگ جائیں گے آپ جاگ جائیں گے آپ جو ہے نا انوگریٹ ہو جائیں گے آپ کی ایک دم سے آنکھ کھل جائے گی یہ کانٹا ہم نے آپ اس لیے لگایا ہے تاکہ جو ہے نا آپ ایک دم سے الائیو ہو جائیں مطلب اچھا مارکٹنگ پرسن تو مینا وہی ہے جو کانٹے بھی بیچتے ہیں جو کانٹے بھی بیچتے ہیں بلکل اور لوگ بیچ بھی دیتے ہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ اور دیکھیں ہر چیز ویلیوبل ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کو پریزنٹ کیسے کریں آپ وہی چیز سیم دبا سیم پیکجنگ میں بار بار نئی پرائیسز پر بیچیں گے تو آپ کا کسٹمر بھاگے گا ارسلان بخت جہلم سے میں ایک کاروبار کرتا ہوں مجھے کوئی بھی مشورہ مینہ سے نہیں چاہیے لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا شو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بظاہر تو آٹھ دس پندرہ لوگ ہی سوال کر کے مشورہ مانگ رہے ہوتے ہیں شاید اس سے بھی یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوتے ہوں گے لیکن آپ شامل اتنے کرتے ہیں کہنا یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں ہیں جو شاید میسیج نہیں کرتے لیکن نینہ کی اور آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں good job پی ٹی وی good job رائزنگ پاکستان that is so sweet that is such a sweet message بہت بہت شکریہ thank you very much آپ خود ایک بزنس مین ہیں اور آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا اور آپ کو اندازہ ہوا کہ ہم کس طرح سے contribute کرنے کی کوشش کریں بہت شکریہ تعریف کا اچھا جی آخری سوال تاہرہ لاہور سمن آباد سے سمن آباد سے تاہرہ کہتی ہے جی سردیوں کی سردیوں ہی میں اپنا یہ والا بزنس شروع آج سوری تاہرہ نہیں ہے تاہر ہے تاہر ہے تاہر کہہ رہے سردیوں کی سردیوں میں اپنا یہ والا بزنس شروع کرتا ہوں جو کہ سوپ لگانے کا بزنس ہے جب بھی سردیاں آتی ہیں ہر شام چار سے پانچ گھنٹے کے لیے گھر سے تقریباً قریب ہی مارکٹ میں اپنا ٹھیلہ لگاتا ہوں میں اس میں بزید بہتری اور گروہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا سوشل میڈیا کا سہارا لوں کوئی پوسٹرز لگاؤں کیا کروں اناؤنسمنٹ کروں اعلان کروں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیسے کروں اور سوپ کے کاروبار کو کیسے بڑھاؤ اچھا یہ بڑا اچھا کوئیسٹن ہے کیونکہ کلی رات کو میرے گلے میں در دو رہا تھا اور میرا سوپ پینے کو بہت دلچارا تھا اور مسئلہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ سوپ بیچ رہے ہوتے ہیں بھر آپ کو کیسے پتا چلے کہ کون سا اچھا سوپ ہے یا کس کی سب سے اچھی کوالٹی ہے تو مجھے لگتا ہے اس میں بھی مارکٹنگ کا آپ کو سہارا لینا چاہیے اور پھر وہ ویڈیوز جو ہیں وہ آن لائن بھی لگائیں پر وہ جو تیسٹیمونیل ہے وہ وہ فلاہر کی اوپر بھی ایک لگا کے مطلب ان رائٹنگ ایک فلاہر بنا کے جس علاقے میں وہ سوپ بیچتے ہیں اگر وہ ڈسٹریبیوٹ کریں اور لوگوں کو کہیں کہ وہ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں تو صرف وہ ٹھیلے سے نہ بیچیں پر وہ ہوم ڈیلیوری بھی ساتھ ہی شروع کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس طرح وہ تھوڑا تھوڑا علاقے با علاقے جو ہے وہ بڑھتے جا سکتے ہیں واجبہ یا اگر چھوڑی سی انیسٹمنٹ کر لیں تو اپنے ٹھیلے کے باہر ایک چھوٹی سی چھوٹی سی سکرین لگائیں اور اس پر وہ میسیجز چل رہے ہوں وہ تو زبردست ہو جائے گا بہت بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں ہم سب سے زیادہ پاور جو ہوتی ہے وہ تیسٹیمونیل میں ہوتی ہے جب ہم کسی پرسن سے سنتے ہیں کہ اس نے واقعی یہ چیز استعمال کی اس کو پسا مطلب کل اینڈ میں میں نے سوپ نہیں پیا کیونکہ وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یار اب ان میں سے کون سا ٹھیک ہوگا میرا پیٹ تو نہیں خراب ہو جائے گا طبیعت تو نہیں خراب ہو جائے گی پہلے ہی بیمار ہوں یہ نہ اور وہ ہو جائے تو اینڈ میں میں نے نہیں پیا سوپ ایون دو میرا دل بہت زیادہ چاہ رہا تھا مگر اگر کہیں پہ مجھے وہ تیسٹیمونیل نظر آ رہے ہوتے یا میں پڑ سکتی اچھا میں نے تو بلکہ مطلب گوگل میپ پہ بھی کھول کے دیکھا تو آپ اپنے جو آپ کی لوکیشن ہے وہ گوگل میپ پہ بھی جا کے اس کو پن کریں اپنے سوپ کے سٹال کا ماں پہ نام ڈالیں اور وہاں پہ بھی آپ لوگوں سے تیسٹیمونیل لے سکتے ہیں جب کوئی آپ کے سٹال پہ ہے ان سے کہیں بھائی ابھی ابھی گوگل میپ سے مجھے ایک 5 سٹار ریویو دے کے تیسٹیمونیل لگتے ہیں تو جب کوئی سرچ کرے گا اس کو آپ کا سٹال ملے گا مینا تھینکیو ویڈی مچ بہت مزید کہ آپ کے انیالیسز بھی تھا اور جواب بھی تھے اور آپ نے بتانا ہے کہ مینا تارک سے آپ نے کچھ سیکھا کوئی فائدہ ہوا اور مینا کی ایک اور فسیلیٹی بھی ہے کہ آتی تو یہ کم کم ہی ہے ہفتے میں ایک آد باری لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہے تو پاکستان ٹیلیویزن پی ٹی وی اور وائزنگ پاکستان ہماری سہولت موجود ہے کہ ہمارے واتس ایپ نمبر پہ اگر آپ اپنے بزنس کے حوالے سے کوئی مشورہ مینا سے مانگیں تو وہ آرڈیر نہ بھی ہو ہم مینا سے نمبر ٹیم ہمیشہ آپ کے لیے حاضر رہتے ہیں بہت بہت شکریہ all the best رائزنگ پاکستان ہم نے وقت ایک چھوڑے سے بریک کا اس کے بعد گلناز ناہین اور آبدا آرہی ہیں اور ناہین آبدا اور گلناز کیا کرتی ہیں یہ جناب آج پوری دنیا میں سندھ کلچر ڈے منایا جا رہا ہے تو اس تھوڑے سے بریک کے بعد ہم یہاں کچھ سندھ سندھ کھیلیں گے کچھ سندھ کی موسیقی وہاں کے ہینڈی کراپز وہاں کا کلچر اس کی بات بھی ہوگی اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چاہے اس وقت آپ چرونٹو میں میں دیکھ رہے ہیں یا برمنگم میں دیکھ رہے ہیں دبائی میں دیکھ رہے ہیں یا نوشیر و فیروز میں دیکھ رہے ہیں بھارت کے سندھ کے ایریا میں کہیں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں دیکھ رہے ہیں سندھ کے کلچر کو آپ کیسے انجوئی کر سکتے ہیں آج کے دن خاص طور پر تین تاریخ کے حوالے سے ساری ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے اس پریک کے بعد